ہیلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر بلال حسین آئے کی مارے ویڈیو کے ٹپک ہے منٹی لو کاسٹ منٹی لو کاسٹ کے اگر برینڈ کی بات کی جائے تو ان میں منٹی گیٹ فری ہیل، وینٹک، مائٹی کا، منٹی کا سب سے مشہور برینڈ ہے اسی طرح اگر ٹیبلٹ فارم میں اس کی سٹرنگ کو دیکھا جائے تو یہ پانچ اور دس میلی گرام میں سانی سے مل جاتی ہے اس سے پہلے ویڈی کو شروع کرتے ہیں جو لوگ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مل جاتی سوڈی آپ تک پہنچی رہے ہیں اب بات کرتے ہیں منٹی لو کاسٹ یا منٹی کا کے یوزز کی اس کو زیادہ ایستما کے پریشنٹ میں پریسکرائب کیا جاتا ہے یہ ایستما کے پریشنٹ کی جو سمٹم گرہ ہوتی ہیں ان کو پروینشن کے طور پر پریسکرائب کیا جاتا ہے اور بات اوقات ایستما کے پریشنٹ میں ایز ایٹریٹمنٹ ہم لمبے عرصے تک بھی اس کو پریسکرائب کرتے ہیں یہ مائل قسم کے ایستما کے پریشنٹ میں بہت ہی اچھا زرن پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح الرجی وغیرہ کے مختلف قسم کی جو کمپلینز ہوتی ہیں وہ چاہے کسی کو سیزنل ہے یا پیرنیل ہے تو ان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس کے اچھے زرنز ہیں اس کے ساتھ اگر کسی کو ایکسس آئے یا کسی بھی قسم کا ہارڈ ورک کے دوران سانس میں تنگی کی کمپلینز ہے تو ان میں بھی ہم پروینشن کے طور پر دو یا چار گھنٹے پہلے منٹیلو کاس کو استعمال کرواتے ہیں تاکہ کوئی سویر قسم کی سانس میں تنگی کی کمپلینز یا کوئی اور مسئلہ وغیرہ نہ ہو شروع شروع میں اس کو الرجی رنائٹس کے پریشنٹ میں بھی پریسکرائب کیا جاتا تھا لیکن جب سے ایف ڈی اے کی بوکس وارننگ آئی ہے تب سے الرجی رنائٹس کے پریشنٹ میں اس کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کے جو بینفیڈز ہیں وہ کام ہیں اور سائیڈ فیکٹ زیادہ ہیں کسی بھی میڈیسن کو جب پریسکرائب کیا جاتا ہے تو اس کے بینفیڈز اور سائیڈ فیکٹ کو مدن نظر رہ کر پریسکرائب کیا جاتا ہے تو اس میں جو الرجی رنائٹس میں ہوتا کیا ہے آپ کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سر میں دھد رہتا ہے ناک بعد اوقات جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے جسم میں تھکار بغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان میں جو الرجی کی دوسری میڈیسن ہوتی ہیں جیسا کہ سیٹریزین، لیو سیٹریزین، جسلوروٹاڈین، روٹاڈین، فیکسوفینیڈرین، ڈائفینہائیڈرامین ان کو استعمال کیا جاتا ہے یا بعد اوقات سٹریرائیڈ ڈرگ کو استعمال کیا جاتا ہے جن سے بہت ہی اچھا ضرور مر جاتا ہے لیکن جن کو ان سے بینفیٹس وغیرہ نہیں ہوتے ان میں الرجی نائٹس کی جو کمپلینز ہیں ان کو کام کرنے کے لیے منٹی لوکاس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں زیادہ ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے مشورے کے بعد استعمال کرنا چاہیے جو لوگ سیلف میڈیسن کے طور پر منٹی لوکاس کو استعمال کرتے ہیں اگر ان کو چاند جو سائیڈ فک ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آ رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ان میں آپ کو موسٹلی ہیلوسینیشن سوسائیڈل تھارڈ انزائیٹی ڈپریشن نین کا پیٹرن وغیرہ چینج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ موسٹلی قسم کی منٹلی انلیس وغیرہ کی کمپلینز جو ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ان میں کوئی بھی پرابلمز آپ کو آ رہی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس سے مشورہ کریں اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی اس کو زیادہ دن میں ایک مرتبہ ہی استعمال کیا آتا ہے اور اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ڈیزیز اور ایج کے حساب سے کلکلیٹ کی جاتی ہے تو ایستما کے پیشنٹ میں اس کو موسٹلی رات کے وقت ہی پرسکرائب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ کامل سائیڈ فیک ہیں جیسے کہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کے مردے میں درد ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کوئی مائل قسم کی ریش مقارب ہی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آئیکی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے